موسیقی ہیلو گائز ویلکم ٹو باکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سو گئیز آج ہم آئے ایک اور نئی ویڈے کے ساتھ یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی آنے لگی ہے بھائی اس میں ہم جانیں گے بھائی ٹاٹا الگریٹ کارز بھائی یہ ٹاٹا ہوں گے بہت ہی ہم نے نام سنا ہے پورا دنیا میں نام ہے ٹاٹا کا تو وہ تو تو آج آپ سب ملے کے ساتھ مل کر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو رندے لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو بینہ کسی دہرے کی کارڈم کرتے ہیں 3 to 1 الیکٹرونک وہیکل مارکٹ میں سب کی نیند اڑانے آ رہا ہے ٹاٹا دھانکر بیٹھیں جلدی آپ کو پیٹرول کے بارتے داموں سے مکتی ملنے جا رہی ہے ٹاٹا نینو الیکٹرک وہیکل ای وی 10 سیکنڈ سے کم سمائے میں 0 سے 60 کلومیٹر پر دی گھنٹے کی سپیڈ تک پہنچانے والی یہ کار ٹاٹا نینو کا ہی نیا روپ ہوگا جی ہاں یہ لکھٹکیا کار کا الیکٹرک ورژن ہے دوستو اور ٹاٹا نینو کا یہ بھی میڈل کلاس کے بجٹ کتا میں رکھ کر بنایا گئی ہے اگر آپ بھی اس کار کو لے گا اور اس کے فیچرز اور سپیسیفیکیشنز جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کار جو ہے وہ آٹو انڈسٹری میں آگ لگا دینے والی ہے اس کے نامی کلاس کے لوگوں کے لئے زبردست ہے اور اس کی ہیٹرک ورژن ہے یہ کتنا پیسہ بچائے گا آپ کا دوستو آپ ابھی تک ٹاٹا نینو کو نہیں بھولے ہوں گے بہی کار جسے رتن ٹاٹا نے مدل کلاس فیملی کے لئے بنایا تھا رتن ٹاٹا نے ٹاٹا نینو کا ادھگاٹن 10 جنوری 2008 کو نئی ڈلی میں آٹو ایکسپو مک کیا تھا لیکن مارکٹنوں سے کچھ خاص سفلتہ نہیں ملی اور 2018 میں ٹاٹا موٹرز میں اس کا اتمادن پوری طرح بند کر دیا لیکن یہ ہے ٹاٹا کا ڈریم پروجیکٹ کہیں نہ کہیں ان کے من میں اس کے فیل ہونے کا بہت افسورچ تھا وہ اسے کسی طرح ریلاونج کرنا چاہتے تھے اور آخر کار آج اتنے سال بعد ڈیزل کی عبارتی قیمتوں نے لوگوں کو بے حال کر رکھا ہے گاڑی خریدنا اتنا مہنگا نہیں پڑھا جتنا گاڑی مٹھا اور اسی ریاض کا لوگ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف روح کر رہے ہیں لیکن الیکٹرک گاڑیاں ابھی بجٹ سیگمنٹ میں نہیں آتی لیکن ہر بار کی طرح اس بارد میڈل کلاس کی سمسیا پر سب سے پہلے رتن ٹاٹا کا دھان گیا اور انہیں میڈل کلاس کے لیے الیکٹرک کار بنانے کا ڈھان دیا اور اسے گھڑی میں پہلا قدم ہے ٹاٹا نینو ای وی الیکٹرک ویہیکلز کے لیے پاور ٹرین بنانے والے اچھا یہ چارکنگ ہوئی ہے الیکٹرک ہے ٹاٹا نینو کسٹمائز کر الیکٹرک کار کا اسے روب دے دیا اسے ریزائن کرنے کے بعد انہوں نے اس کسٹم ان بیلٹ 72 وولٹ ٹاٹا نینو ای وی کو رتن ٹاٹا کو گفت کر دیا رتن ٹاٹا کو گفت کر دیا انہوں نے اپنے سہیوگی شاندنوں کے ساتھ اس کی سواری بھی کی آپ کی جانکاری کیا بتا دے الیکٹرہ ای وی کے کو فاؤنڈر بھی رتن ٹاٹا ہی ہے ویسے تو ابھی بھی بھارتی باز آئی الیکٹرک ویہیکلز سیگمنٹ میں ٹاٹا موٹرز کا دب دبا ہے ٹاٹا کی الیکٹرک ایس یو وی نیکسن ای وی کمپنی سیگمنٹ میں اپنا دب دبا برقرار رکھنے کے لیے آنے والے سمائے میں کچھ نئے الیکٹرک ویہیکلز سے لانچ کرنے والی ہے اور اب امید ہے کہ وہاں جلد ٹاٹا نینو ای وی کو بھی لانچ کرنے والی ہے چلی اب در اپنے ٹاٹا نینو ای وی کی بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیتے ہیں نینو ای وی چار سیٹوں والی کار ہے اس کی ایک بار چارج ہونے کے بعد ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک جا سکتی ہے ایک سو سا کلومیٹر تک ہے لیکن یہ ویرفتار سے باتیں کر سکتی ہے اس کار میں 72 وولٹس لیتھیم آئین باتری کا اس طرح کیا کیا جس کے پاور 37.48 بھی ایچ پی کے برابر ہوگی اس کار کا بزن 800 کلوگرام کیا 800 کلوگرام ٹاٹا موڈرز کا کہنا ہے کہ یہ کار ریال کار والی فیل دیتی ہے ریال کار مطلب پیٹرول ڈیزل والی اور یہ بھی ریال اور انریل کیا ہوتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچنا ہے اس کے لئے پیٹرول لگے ڈیزل لگے یا الیکٹریٹی لگے دھواں کا انوارمنٹ بچے گا انوارمنٹ بچے گا تو ہمارے بچوں سے ایک اچھی جلوائی بچوں سے سکتی ہے یہ نہیں سکتی ہے تو کیا ریال کیا انریل چلاو الیکٹرک ویہیکل بچاؤ اپنے باتاورن کو اور اپنے بھوشیوں کو بچوں کے چلے اب آپ کو ٹاٹا نینو ایک اچھے کار ہے تو اسے پولیوشن بھی نہیں بکا اس کے اندر 7.0 انچ ٹچ سکرین ان کی اور بھی گاڑیاں بہت ہی کمال کی ہیں وہ بھی اس کے انوارمنٹ بہت ہی بہت ہی اچھی اس کے انوارمنٹ سسٹم کو ٹچ سکرین ڈسپلے بٹن پانل اور آڈیو ویڈیو انٹرفیس کے مادیم سے سوچنور منورنجن دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور ساں دی اسے سمارٹ فون کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرتی آگیا تاکہ ڈرائیور ڈرائیور بھی نا بھو آئے کال اٹھنٹ کر سکے اور ڈرائیور سسٹم سے اپنے میل اور میسیجز بھی چیک کر سکتا ہے اور یہ آپ کو سہی راستہ بھی دکھائے گا کوئینا کام کی چیز اوہ نوکھئے زیادہ خوش مت ہوئے اپنے اس گاڑی کے اور کئی فیجرز بھی جاننے باقی ہیں اس گاڑی میں آپ کو ایک وائرلیس چارج آپ بھی ملے گا جسے آپ یہ بھی پتہ سنے گا چارج کر پائیں گے اس کے لئے اب اس گاڑی میں آپ کو ملے گا LEDDRL with headlights یعنی کی daytime running lights جو اسے اور بھی attractive look دیتی ہیں سانتھی اس گاڑی میں semi-digital instrument دیجیٹال ہے سفر کو سوہانہ بنانے کے لئے آپ کو automatic climate control کی سویدہ بھی دیتی ہیں اب اس سے زیادہ راتن ڈاٹا جی آپ کو کیا دے دیں لکھ ڈھکیا کے پرائیس میں سوچے تھے آپ کی سرکشہ کے لئے اس میں front seat پر دو ائر بیک بھی دیا گیا دو ائر بیک دو ائر بیک ایک سان نہ پہنچے اس کے لئے آسان پارکی کے لئے اس میں یہ تو جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا بھل جاتا ہے پھل جاتا ہے پھلی پھلی طریقے سے دیجیٹل جنبریشن تو دوستو دیکھا آپ نے یہ ڈاٹا کی نانو ایک کتنی شاندار کار ہے اب کار کی اتنی ساری خوبیاں جاننے کے بعد آپ کا پکا من ہو رہا ہوگا یہ زلدے سے زلدے سے کار کو خرید کر اپنے کھلنے ہیں اور اس کے لئے آپ کے من میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ بھائی آکر اس کے پرائز کیا ہے حالی کمپنی کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی افیشیل فگر انناؤنس نہیں کیا گیا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تاٹا نانو بھارت کی سب سے سستی الیکٹرک کار ہوگی سستی دھائی لاکھ روپے کی قیمت میں بھارتی بازار روپے تاٹا موٹرز کی ایک سینئر سوتر نے بتایا کہ نانو بھارتی کار انوانت قیمت دھائی لاکھ روپے ہو سکتی ہے اور ایک بار اسے خریدنے کے بعد آپ کو پیٹرول کے بھاری کار سے چھٹکارہ ملی جاگا ایک بار خریدنے پیٹرول کے چکر سے پورا نجات پالی جائے آپ جاننے کے لئے یہ کار آخر کب تک لانچ ہوگی اور چلی یہ بھی ریکھ لیتے ہیں ابھی تک نانو کی جو لانچ ڈیٹ کو لے کر ملی جانکاری ہے اس کے حساب سے دوہزار پچیس تک اس کے موڈل کو مارکٹ مطارنے کے بارے میں تاٹا کمپنی سوچ رکی امید ہے دوہزار پچیس تک نانو ای وی پوری طرح سے بھارتی مارکٹ میں لانچ کرتی جائے لیکن جب سے لوگوں کو اس کار کے بارے میں پتا چلا ہاں مارکٹ میں سے لے کر بز بننا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بارتے ڈیمانڈ کو دیکھ کر تاٹا کمپنیز کی منفیکچن سپیڈ کو بڑھا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں ہی آپ کو یہ کار سٹکوں پر دوڑتی لظہر آنے لگے آبھی کے لئے یہ مانا جا رہا ہے کہ تاٹا نانو انڈین الیکٹرک کارز کی دنیا میں ریولیشن لے کر آ سکتی ہے کرانتی لے کر آ سکتی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ تاٹا موٹرز کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشن پر کتنا خرابتر پاتے ہیں کیونکہ کسٹمر کی اس کار سے بہت زیادہ امید ہیں اور اس بار تاٹا کی لئے ادام آسان نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی لکڑا کیا کار نانو جو تھی پیٹرول ڈیزل والی وہ بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے کئی لوگوں نے اس کے بلاسٹ ہونے کی کمپلینٹ پکھی تھی محض ایک لاکھ روپے کی تاٹا نانو کار اس وقت کی ریولوشنری کار مانی جا ہی تھی اسے خاص طور پر میڈل کلاس کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن وہ کام نہیں کر سکی تھی مارکٹ نوز سب آپ کو بتا ہے رتن ٹاٹا کے دماغ میں ٹاٹا نانو بنانے کا خیال تب آیا جب انہوں نے ایک بار ٹراپک سگنل پر ایک فیملی کو بائک پر پیٹے دکھا ہاں بریبار وہ خیال آیا ہے بیٹا ہوا تھا بیٹا ہوا تھا اور ساتھ میں بارش ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہزمن وائف یہ دیکھ کر رتن ٹاٹا کو دل میں خیال آیا کہ آج کل بائکس بھی لاکھ لاکھ روپے کیونہ اسی پرائیس رینج پہ بھارت کی جانتا کیونہ بھارت کے مجھو پیٹا فیملیز کے لئے اسے انگرش کرتے ہیں اچھے فرزنی بائیس کی انہیں سب بریباروں سے وہ ایمپلائیز نکل کر آتے ہیں جو ان بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنا بڑا بڑا ٹارگیٹ اچھیو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اگر انہیں دے پائیں گے تو اس سے وہ کمپنیاں بھی بڑھیں گی اور دیش بھی سٹرونگ ہوگا دیش شیرت ورستہ بھی سٹرونگ ہوگی اور ان کے درد کو سمجھتے ہوئے ایک بہت بڑی شکسی ہے رتن ٹاٹا جی اس پرکار کی سوچ کو اپنے دماغ میں لا کر کے پروڑکٹ کا ڈیزائن کچھ اس پرکار سے کرنے کی سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو گراس روٹ لیور پر الیکٹرک وہیکل الیکٹرک وہیکل رینج میں اگر یہ سکسس ہوتی ہے نانو تو یہ کرانتی لے کر ہی آئے گی کیونکہ یہ افورڈیبل ہے اس کی یوٹیلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بھائیہ کوئی دکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ الیکٹرک وہیکل سستی پڑے گی پڑے گی آپ کو LPG, CNG پیٹرول, ڈیزل سب سے سستی پڑے گی پڑے گی ملو کلاس کے لوگ جن کے چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں پر برسات کے موسم میں یہاں وہاں فسنا پڑ جاتا ہے کار رہے گھر میں تو بہت ساری امرجنسیز میں بھی بہت سہولیت ہو جاتی دوستو تو اس سوچ پڑے گی رتن ڈاٹا جی کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ میں کس طریقے سے اسے لیا جاتا ہے ڈاٹا نینو ایوی کو دوستو رتن ڈاٹا کی اور یہ بھی بتائیں کہ آپ تاٹا نینو ایوی کی ٹرائیو لینا چاہیں گے جب یہ آئے گی کیا لگتا ہے کہ تاٹا نینو سیکسسفل ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں یار اسی کے ساتھ ہماری کے ویڈیو فتم ہوئی تو یار آج ہم نے دیکھنا تاٹا الیکٹرک کار بھائی یہ ہے کہ تاٹا جو ہے پوری دنیا میں کمپنی فیموس ہے بلکل ہر دنیا میں پوری دنیا میں تاٹا کمپنی ایک فیموس ہے ان کی کار اور دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ یار میڈل کلاس کے لوگ جو ان کے کمپنی کے مالک بڑے لوگوں کہ یہ تو ہر کوئی سوچتا ہے لیکن انہوں نے اچھی سوچ انہوں نے رکھی ہے انہوں نے یہ والی گاڑی اس ذریعہ سے بنائی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یار روڈ پہ بچے فیملی کے ساتھ ہیں اور بلکل بارش میں بھیگ چکے ہیں اس لیے انہوں نے وہاں سے سوچ لگائی ہے پھر انہوں نے گاڑی بنائی ہے بھائی اتنی کمانڈ ہے سوچ لے کے بھی اس کے بعد کمانڈ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بغیر پیٹرول ڈیزل کے چلے گی اور الیکٹریک صرف الیکٹریک پہ چلے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے چار بندے یار گاڑی بہت ہی لیول کی ہے بھائی یہ جب چلے گی بہت یار بلکل آسانی ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی بہت بڑی بڑی لے سکتے ہیں بھائی ہم نے بہت امیر لوگ پی پاس دیکھی ہیں یہ غریب بننے کے لیے بہت ہی سری یہ ان کی بہت اچھی سوچ سستی کیا رہنا کیا کتنے سستی ڈھائی لاکھ رہے دو لاکھ تقریب اتنے تاک ہی لاکھ کی بھی ہو تو بہت کم ہے بلکل اور پیٹرول کا خرچ ختم دیزل کا ختم بلکل کیا چاہیے یار انڈیا یہ بہت بڑی سوچ ہے اچھی بہت پانچ سال تک ہو جائے گی لیکن اگلے سال کیا پتہ سپرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکی تو یار ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت اتے خیال رکھئے گا